تو تو یہ آخری کو دو تین چیکس رہ گئے ہیں جو ہم پکڑنے والے ہیں اور ماشاءاللہ سے زبردست بریڈ آئی ہے اسکلونی کی ماشاءاللہ سے ہمیں اتنی امید نہیں تھی کہ اسکلونی کی اتنی بریڈ آئی ہوئی ہے تو اس سے بھی ہمیں زیادہ چیکس ملے ہیں جتنی ہمیں امید تھی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمر امید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منیزو تو ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو میں آپ کے ساتھ جو آج ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اس دن کو دیکھنے کے لیے ہم نے ڈیڑھ سال انتظار کی ہے اس برڈ فیلڈ میں اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ ہمیں پورے ڈیڑھ سال بعد اس کا ریزلٹ ملے ہم محنت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی مربانی تھی ماں باپ کی دعائیں تھی اور ایک ہمارا جذبہ تھا جوش تھا حوصلہ تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا کہ جو بریڈنگ پروگرس دکھا رہے ہوتے تھے اور بار بار یہ دکھا رہے ہوتے تھے کہ آج ہمارے چکس اتنے سیل ہو گئے آج فنان کرگو ہو رہا یہ بند نام سے لینے آیا ہے تو ہمارے دل میں خیال آتا تھا کہ یار اللہ ان کو اور دے جو ہمیں دکھا رہے ہیں ان کو اور دے اور ہمیں بھی دے ہم بھی یہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ ہم بھی اپنی ایک پروڈیکٹ کو اپنے برڈ کو اپنے بریڈ کو سیل کر سکیں کہ ہمارے پاس اتنی بریڈ نہیں ہے جتنے ہمارے پاس کسٹمر ہیں آپ بلیف کریں گے کتنے لوگ ہم سے کنیکٹڈ ہیں کہ یہ بھائیہ بریڈ دیں بریڈ دیں بریڈ دیں کہ میں آپ کو آپ کا شکریہ دا لفظوں میں تو نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے اتنے پیار اور محبت کا جو ہے اظہار میں یقین کرنے لفظوں میں واقعی نہیں کر سکتا کہ آپ پہترہ پیار محبت دے رہے ہیں لیکن چھوٹی سیک چیز کہ میں نے یہ چینل شروع کیا تھا آپ کو برڈ بریڈنگ بتانے کے لیے کہ برڈ کا بزنس کیا ہوتا ہے اس میں کس طرح آنے چاہیے اس سے آپ بریڈ کس طرح لے سکتے ہیں برڈ سے اور کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں سیل کرنے کا تو ہمارے تقریباً آگلے ڈیڑھ دو سال کوئی رادہ ہی نہیں تھا ہم یہ کریں گے نکالیں گے اپنے پاس ہیل کیونکہ ہم نے بڑھانا تھا میں نے آپ سے کہا تھا چھوٹے لیول سے آئے ہیں اوپر اور ہم نے اس کو آگے بہت بڑے لیول تھے کہ انشاءاللہ اللہ لے کے جانے لیکن آپ لوگ مانگ رہے ہیں آپ لوگ مطلب پرچیت کرنا چاہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبت کا جس طرح ہم سے گنجائش نکلتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ کو محیوس نہیں کریں گے ایک تھوڑا سا مجبوری کو سمجھیں کہ ہمیں ڈیر سال کارسہ ہو گیا شاید اس سے بھی دو تین وینے اوپر ہو گئے ہوں کہ ہم اس کا حامل لے رگے ہوں ہیں یقین کریں بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کبھی ہم اسریلین لیاتے تھے کبھی راہ پیرٹ لے آتے تھے کبھی رنگ رنگ لے آتے تھے کبھی کوکٹل لے آتے تھے کبھی فیشر کبھی لب مطلب اس طرح کی بہت ہم نے ٹرائی تھی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کو گائیڈ لائنگ کرنے والا نہیں تھا میں اور چھوٹا بھائی بابر جاتے تھے مارکیڈ میں جو چیز اچھی لگتی تھی پیاری لگتی تھی لے آتے تھے یہی سمجھتے تھے یار یہ اچھی خوبصورت چیز ہے لوگ اس کو پسند کریں گے لیکن وہ ایز بزنس کے طور پر وہ اچھی نہیں تھی یقین کریں لکھ ہو جا رہے ہیں اس کام میں لے آیا بیس پچیس دن بعد نہیں یا یہ تو بیٹھ نہیں کہا رہے یا یہ فالٹ واپس کرنے گئے دس ہزار اولا پیر ہم سے پانچ ہزار ملیا جاتا تھا کرتے تھے مجبوری تھی کیا کرتے پھر ہم آئے اس فنچز والی سائٹ پہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری محنت کو رنگ لے کے اور اللہ تعالیٰ نے نوازہ فنچز میں نوازہ ہم نے اب ہم نے برز کو نکال دیا اور میرے یہاں پہ آپ کو فشر لیا ہے سوری ایگزیبیشن لگی ہو نظر آتا تھا لیکن اب یہ ایگزیبیشن کی زیبرا فنچ آپ کو نظر آ رہی ہیں نکال دی ہی میں نے ادھر بھی ایک پیر لگا ہو تو وہ بھی نکال دی ہو صرف ایک پیرنس میں میرے پاس کاؤکٹل رہ گیا اس کو بھی کبھی دیکھیں گے ابھی چکس دیر اب اس نے دو نکالے ہوئے تو اس کو بھی نکال دیں گے صرف ہنچز پہ ہم نے رہنا ہے تو صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موٹیویٹر رہے ہیں کام کرتا رہن سے آتا اللہ برافٹ کبھی نہ کبھی اللہ دے دیتا ہے جلد بازی نہ کیا کریں صبر سے کام دیا کریں ایک نیک دن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انسل اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچھ آئے گا آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ لو میرے چھوٹے بھائی بابر بھائی کی کلونی میں سے ہم نے شکس پکڑے تھے تو میں آپ کو سیل تو نہیں کہا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک دوست ہے بڑا قریبی دوست ہے ہمارے ادھر مالیمی ہے تو اس نے اس کے ساتھ ڈیل کالے تھی تو وہ دوست وہ کہتا تھا ہمیں بھی سیٹ اپ لگا کے دو ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پتہ پار ٹائم سے کام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہم بھی کام کرنا چاہتا ہم سیٹ اپ لگا کے دو دوسرے دس پندرہ پیڑ جو انہوں کو سیل کر دی ہوئے تو اس نے جو ہے وہ اس کو جانا وہ دے دی ہوں تو اس لیے میں آپ کو نہیں دے سکتا ہے ان سے اللہ تلہ نیسٹ آئیں گے تو ضرور آپ کو بھی دیں گے لیکن یہ ہماری زندگی کی ہماری اس ڈیڑھ سال کی سمجھنے کی سب سے بیسٹ بریڈ جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں پہلے بھی آتے رہیں پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ پیڑ پیر کہنا سوری پی پیس لیکن اس وقت ہم نے کال جب سنڈے تھا سنڈے والدن ہم نے پکڑے تو ہم نے سوچا کہ یہ پانچ سولہ پیس ہوں گے لیکن پکڑتے گیا پکڑتے گیا تو تقریبا ہمارے پا بیس پیس ہیں جو سیلپ ہو چکے تھے اس کے بعد دو تین پیس ہم نے چھوڑ دیئے کہ وہ ابھی چھوٹے تھے دوبارہ جب ہم نے پنجرے میں چھوڑ گئے دوبارہ پھر کلونج میں گئے تو اوپر دو تین پیس اور بڑے یعنی پھر رہتے جو سیلپ ہو چکے تو ہم نے ان کو بھی نکالا اور ان کو بھی جو ہے ہم نے دوبارہ پنجرے میں کر دیا تو تقریباً ویڈیو میں میں نے آپ کو بیس بتایا لیکن یہ بائیس سے تیس پیس ہو گئے ہیں اور دو تین پیس ابھی چھوٹے ہیں اور جب انڈے اور بچے پڑے ہوئے ہیں وہ تو خیر اور ہیں نا ان کی تو تعداد ہے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کی کلونی کے بات کروں اپنی کلونی کے میں جو ہے آپ کو اگلے اگلے ہفتے جو ہیں اگلے تبار کو ویڈیو بنا کروں گا دکھاؤں گا کہ اس میں مزی حrike کا ہے آپ چلتے ہیں م sniper Actually ضرور پھول دینا ہے اپنے مارے اور ہمارے چینل کو مینی اشتری کلونے میں بہبر بھائے کی پھولڑ تو دوستو ہم آگئے ہم اس وقت دوسری کے قولونے میں بابر بھائیک کروں میں ہمیں تو تو ابھی ہم یہ پکڑتے ہیں وہ اس وقت کلونی میں آ چکے ہوئے تو ہم نے کہتے ہیں کہ بھئی آپ پکڑیں بعد میں آپ کو بتائیں گی بھی صحیح کہ یہ ہمارے کتنے چکس آئے ہیں تو چلیں بھائی شروع کریں آپ کو یہ کہتے ہیں پکڑ کے پہلے دکھائیں گے اس کے بعد باقی پھر جب ٹوٹل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ویڈیو میں کنیکٹ کر رہے گا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہ بڑا مشکل سا کام ہمیں آج آپ کو پہلی دفعہ چکس پڑھنے پکڑنے دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا مشکل ڈفکلٹ گام ہوتا ہے کہ میں بڑے پیس بھی آجاتے ہیں یہ سے جالی میں چھوٹے بھی آجاتے ہیں تو باور بیسے کہیں گے ہمیں پیس دکھائیں جو انہوں نے پکڑا ہے بھی تو یہ دیں گے دوستو ماشاءاللہ سے یہ کی طرح پیارا سا چکس آگیا ہوا یہ اس کو ہم نے پکڑ لیا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو دیکھیں باقی بھی سارے پکڑنے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی نہیں بابرہ بھائی بھی دوبارہ ایک پیس اور پکڑ دیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح پکڑتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں دیکھیں تھوڑا سا ٹائم اگر زیادہ لگ جائے وہ میٹر نہیں کرتا لیکن جلدباز ہی نہیں کرنی آپ نے تاکہ کوئی پیس آپ کا ڈائمی نہ ہو یہ نہ ہو کسی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کسی کو پر کے ساتھ مسئلہ بن جائے اس میں آپ نے کرنی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ سے بڑے ہیلتھی پیس ہیں اور جس کلونی کا جو ریزالٹ ہے ہمارا وہ دوسری کلونی سے اچھا ہے یعنی جو میری کلونی ہے اس میں بادکا چک کم آ جاتے ہیں لیکن اس کلونی میں ہمارے ماشاءاللہ سے بھر کے چکس آ رہے ہیں جتنے پیر ہیں سارے بریڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں دوسرا چک بھی ہم نے پکڑ لیا ہوا جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھ لیا ابھی ایک وائٹ کے چک پکڑیں گے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ٹوٹل کوانٹیٹی ہم بتاتے ہیں کہ اس میں سے مارے کتنے پیر آئے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو دوستو یہ ہم نے ایک وائٹ کا بھی چک پکڑ لیا ہے یعنی کہ کومن وائٹ ہے تو یہ بھی بہت پیاری لگتی ہے جب آپ گھر میں رکھتے ہیں کلونیز بناتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے باقی نارمل جو کلر ہوتے ہیں ان سے تھوڑی سی ڈیمانڈ ان کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ایک وائٹ کا پیس ہے کومن وائٹ کا اور ایک دوسرا آگیا ہمارے ہاتھ تو ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ کو ٹوٹل کوانٹریٹی جب ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کنیکٹر میں دوستو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں اس چھوٹے کیج میں جو ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ہم نے چکس پکڑ لیا ہوئے ہیں اور کوانٹریٹی بھی ہم نے کر لیا ہے گن لیا ہواین کو ہم نے تو ابھی آپ کو دکھائیں گے ہم تھوڑی دیر میں یہ ما شاء اللہ سے کتنے ہمارے چکس آئے ہیں تو دوستو آپ بھی لگائیں زیبرا فینچ جو لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں ان کی باتوں سے مایوس کچھ بلکل نہ ہوں کم از کم اگر آپ نے بڑھ کے شاوک کنا تو پھر اسٹیلین کو چھوڑ کے زیبرا فینچ پہ آجائیں اسٹیلین میں کچھ ہی نہیں پڑا ہوا بہت ریٹ کم ہے اور دانے کا بھی ریٹ آپ کو پتہ کتنا بار چکا ہوا ہے تو آپ یہ زیبرا فینچ لگائیں آپ کو انساء اللہ برپور فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اگر فائدہ لے رہے ہیں تو بھئی آپ بھی لے سکتے ہیں ہم ہم نے بھی اسی طرح دو تین پیتہ شروع کیا تھا رہا جو دو کلونیاں چلا رہے ہیں یہ ہماری جاوہ کی کلونی ہے اس میں بھی آپ کو سای نظر آ رہا ہو کہ یہ دیکھیں یہ جاوہ کا بھی وائٹ کا چیک جو ہے نیچے آ چکا ہوا ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا تو باقی بھی جو ہے انشاءاللہ ساللہ باقی ان کے جو جیسے چیکس ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے چیکس پکڑ لیوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنی زبردست عداد ہے ان کے صحت دیکھ لیں کہ کتنی اچھی صحت ہے ایکشلی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی کمی نہیں ہونے دیتے ان کو اس لیے اتنی زبردست بریڈ آئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے چیکس ہیں ماشاءاللہ ضرور بول دیں اچھا اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہیں کتنے ایکشلی یہ ہمارے کوئی تیس سے چوبیس پیس ہے لیکن دو تین پیس کو ہم نے چھوڑ دی ہوئے کلونی میں ان کی جب ہمیں کم لگ رہی تھی تو اگلے کسی راؤن میں ان کو پکڑ لیں گے فیل وقت یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بیس ہیں اس میں کچھ وائٹ کے پیس بھی ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ جو گری کلر ہوتا ہے وہ والے بھی ہیں تو یہ دیکھنے دوستو کتنی زبردست بریڈ آئی ہے تو ابھی آپ میں کچھ چھوٹی سٹیپ آر دے دیتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا ہم نے پہلے پچھلے دنوں میں کچھ پکڑے تھے تو یہ ابھی اڈالٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کی چونچے کلیر ہو چکی ہیں آپ نے یہ کرتی کبھی بھی نہیں کرنی کہ جو اڈالٹ ہیں مطلب ان کے ساتھ جو پکڑتے ہیں چھوٹے بچوں کو ان کو چھوڑ دینا ہے پہلے جو پکڑے ہیں ان کو لیدہ رکھیں چھوٹے بچوں کو لیدہ رکھیں جب تک ان کی چونچے کلیر نہ ہو کٹھا نہ چھوڑیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ نئے نئے کالونی سے آئے ہوتے ہیں تو یہ جو بڑے پیر ہوتے ہیں یہ پھر ان کو تانگ کرتے ہیں جو پہلے اڈالٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو تانگ کرتے ہیں دانا نہیں کھانا دیتے وہ پھر ساڑ میں لاکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی کلیر پکڑا کریں اس کو لیدہ سیپٹ رکھ کے پہلے اس کو چیک کا لے کریں دس پمرہ دن یا وہ کھانا پین اچھے سے شروع کر دیں فلانی شروع کر دیں پھر آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی اشیو نہیں ہے لیکن فورم سے لاکھ کے آپ نے جو ہے ان کو جو ہے نا ان اس طرح کے پیر کے ساتھ نہیں چھوڑنا تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل منی زو کو سپرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ